پہلے چران کے چناؤ پرچار کے انتیم دن پریانکہ نے ہستنا پور میں کیا پرچار مہنگائی پر موڈی اور یوگی سرکار کو گھیرا پہلے چران کے مدان میں چناؤ پرچار کے انتیم دن پریانکہ گاندھی نے میرٹ کے ہستنا پور پہنچ کر کانگریس پتیاسی ارچنا گاؤتم کے پکش میں چناؤ پرچار کیا اس دوران پریانکہ گاندھی کے ساتھ راجستان کے پور مخمنطری راجسچین پائلٹ بھی سامل رہے پریانکہ گاندھی ٹیکٹر پر بیٹھ کر چناؤ پرچار کر رہی تھی اس دوران انہوں نے یوپیوں اور یوہوں کے ساتھ سیلفی بھی لی انہوں نے کہا کہ یوپی میں پورا چناؤ دھرم اور جاتیوں کے نام پر ہو رہا ہے صرف کانگریس ہی ہے جو روجگار محلہ سرکشہ کی سانچ قصہ شکشہ پر بات کر رہی ہے اور کے وال بات ہی نہیں یوہ اور محلاؤں کے لیے الگ سے گوشنو پتر بھی جاری کیا ہے ہر جیت لگی رہتی ہے مگر جنتہ کے مددوں پر جندہ بنے رہنا بڑی بات ہے دیس مجبوط جنتہ سے ہی بنتا ہے اور جنتہ کو لگاتا جاگرو کرتے رہنا اسے بھاوک مددوں سے نکال کر جیول کے وستویک سوالوں پر لاکر کھڑا کرنا بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار یوپی سرکار جب یہ شب جوہا پر آتے ہیں تو لوگوں کی کھلی جیبوں میں ہاتھ جاتا ہے اور ہر دیشواسی ہر بار یہی دوہراتا ہے موڈی جی ایک طرف تو عمدنی کم کر دی اوپر سے دیا مہنگائی کا گم لوگ صبح اٹھ کر چائے بناتے ہیں تو پاتے ہیں گیس کا سلنڈر ایک ہزار روپے کے پار ہو گیا جب کھانا بناتے ہیں تو کھانے کا تیل دو سو روپے کے پار دال دو سو روپے کے پار کام پہ جاتے وقت اسکوٹر موٹر سائیکل کار میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو وہ بھی سو روپے کے پار گھر لوٹتے ہوئے فل سبجی دھوٹ آٹا لاتے ہیں تو وہاں بھی مہنگائی کی لوٹ موڈی یوگی سرکاریں جیس جنتہ کا نمک کھا کر سندہ کے ستہ کے سنگھ آسن پر بیٹھی اس کا نمک تک مہنگا کر دیا لوگ سکون سے ایک چائے کی پیالے بھی نہیں پی سکتے سال دوہزار چودہ میں جو چائے ایک سو تیس روپے سے ایک سو چالیس روپے کلو ملتی تھی آج وہ چار سو روپے سے پانس روپے کلو تک مہنگی ہو گئی ڈال چنا راجمہ ٹاماٹر پیاج سبجی ہر کھانے پینے کی چیز گریب کی تھالی سے دور ہوتی جا رہی ہے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ بھاجپا کی اینکاری سطح میں ڈائن مہنگائی اب گھر جمعی بن گئی ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ ایک طرف دیس کے لوگ مہنگائی کی آگ میں جھوکے جا رہے ہیں تو دوسری اور بھاجپا کی سمپتی سات سال میں سات سو اسی کروڑ سے بڑھ کر چار ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ تک پہنچ گئی بھاجپا کے مطروں ہندو ہمارے دو روز ایک ہزار کروڑ پڑھ کر لاکھوں کروڑ پہنچ گئے اس دوران پردیش پر وقتہ ہماری اتیاجی نے کہا کہ راہل اور پرینکا کی راجنیتی ایک امید جگاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی ڈرتے نہیں ہیں ایسے سمیں میں جب ساری سمبیدھانک سنسطھائیں ڈری ہوئی ہیں کوئی شبت اکمہ نہیں جو اس کے پتن کا واسطوک روپ بتا سکے کیول شرم دکھی کہا جا سکتا ہے باقی سب چھپیں یا سرکار کی شارپن ناج رہیں ایسے میں جنتہ کی آواج بننا اس کے ساتھ کھڑیا ہونا بڑی بات ہے راہل اور پرینکا بھی یہی کر رہے ہیں